السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہ والا پیٹرن ہم سی پلس پلس کی مدد سے کیسے پرینٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تین اور پیٹرن بھی سیکھیں گے یہ 2, 3 and 4 تو سب سے پہلے ہمیں یہ پیٹرن پرینٹ کروانے سے پہلے ہمیں نیسٹر بلوپ کا کنسپٹ ہونا کمپلسی ہے اگر کسی کو نہیں ہے کنسپٹ تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں اس ویڈیو میں نیسٹر بلوپ کا کنسپٹ بتانے والا ہوں تو چلے سب سے پہلے ہم نیسٹر بلوپ کا کنسپٹ سیکھتے ہیں تو بیسی کے لئے نیسٹر بلوپ کا مطلب ہے a loop within a loop تو چلے ایک 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 زمپل سے میں اس کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ ہم int i, j ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک ہم n کو جونسا ہے نا 5 سے initialize کر دیتے ہیں تو یہ میں ایک loop لگاتا ہوں for int i is equal to 0 i is less than equal to n and i i plus plus ٹھیک ہے end میں اس کے ساتھ کرتا ہوں cout i cout i یہ تھوڑے space بھی دیتا ہوں پتہ چلے اس کا ٹھیک ہے اور یہ میں built end یہ دیکھیں ہمارے پاس output ہے zero one two three four five ٹھیک ہے تو اس کو ہم five time چلنا چاہیے تو ہم اس کو یہ once initialize کر دیتے ہیں اور less than equal to n ٹھیک ہے تو یہ one سے five تک چلے گا تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو loop تھا اس کو ہم نے five time چلے ہیں اور اس نے یہ جو values ہیں یہ five time print کی ٹھیک ہے تو nested loop کا concept یہ ہے loop within a loop ٹھیک ہے تو ہم ایک inner loop لگاتے ہیں جو کہ ہم j is equal to zero سے initialize کریں گے j is less than equal to n تک چلے گا sorry اس کو میں one سے کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ j less plus ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اور یہ میں اس کے body کے اندر لیاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کو میں یہ j کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی آپ notice یہ j گا اس کو میں built end run کرتا ہوں یہ ہمارے پاس اتنی value آگی ٹھیک ہے لیکن اس کو ابھی میں صحیح format پر print کرنے کے لیے یہ inner کی body سے باہر ٹھیک ہے یہ inner میں ایک statement ہے تو bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک statement ریڈ ہوگی ٹھیک ہے shoot end less line میں آنے کے لیے میں یہ end لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ build and run کرتا ہوں تو ادھر آپ notice کیجئے گا ٹھیک ہے یہ first loop جب first time چلا ہے تو inner loop five time چلنے کے بعد دوبارہ یہ inner loop کی body end ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ next line کی statement چلی ہے جو کہ ہمیں next line پر لے آئے ٹھیک ہے تو ایک منٹ میں آپ کے ثانی کے لیے میں یہ end کی جگہ نا یہ میں اس کو 10 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 10 تو اب آپ کو clearly سمجھائیں گا ہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو outer loop ہے یہ five time چلا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس five row ہیں one two three four five ٹھیک ہوگی ہے تو ہمارے پاس five rows ہے لیکن جو inner loop ہے وہ ten time چلا ہے ٹھیک ہے وہاں سے لے گا 10 تک اور اس نے بلکل اپنی values print کی one two three four five six seven eight nine ten ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو nested loop کی سمجھ آگئی ہوگی اب سپوز میں یہ جو outer loop ہے اس کی ویلیو میں کر دیتا ہوں seven ٹھیک ہے یہ build and run میں کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس seven rows ہیں ٹھیک ہے one two three four five six and seven ٹھیک ہوگا تو یہ ہمارے پاس seven rows ہیں and ten columns تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ جو outer loop ہے وہ row کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب up to down کنٹرول کرتا ہے جو انسا ہے inner loop ہے وہ left to right کو کنٹرول کرے گا یہ والے تو اس کی جس کو سمجھ آگے گی تو اس کے لئے یہ pattern منانا بلکل easy ہے یہ جو میں نے ادھر آپ کو بتائی یہ pattern منانا اس کے لئے بہت easy ہے تو چلیں اب امید آپ کو ادھر تک سمجھ آگی ہوگی تو جیسے کہ آپ ادھر notice کیجئے گا یہ جب first row تھی تو اس نے one value first column کی value print کی ٹھیک ہے جب دوبارہ second row ہوئی تو اس نے first column and second row کی value print کی and so on جب third row پہ آئے اس نے first row second row first column second column and third column کی value print کی and so on ادھر five پہ بھی آ دیکھ سکتیں اس نے کی value print کی تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ جب outer loop جو row کو control کر رہے ٹھیک ہے مطلب جب row one ہو تو column b column one کو print کر رہے جب row two ہو to column one and two کو print کر رہے and جب three row three ہو to column one two three and so on اسی طرح اس کو print کرتا رہے ٹھیک جب دوبارہ یہ چلے گا تو یہ i کی value ہو جائے گی اور ہمارے پاس ایک اسیم row two ہو جائے گی اور یہ row two کی value دوبارہ print کرے گا تو ادھر جیسے ہم نے اس کو بولا ہے تو یہ ہر باری جون سا ہے n q value five ہے تو یہ five time تک چلتا ہے کیوں نہ ہم اس کو i dependent کر دیں اب آپ دیکھئے کہ first of all i q value one ہے تو یہ جب inner loop چلے گا ٹھیک one time less than equal to i تک ٹھیک j q one time چلے گا دوبارہ body end ہونے کے بعد end ہوتا اس کے بعد i میں increment ہو جاتا ہے اب جب دوسرا loop irritation ہو گا اس کا iteration تو ادھر j q value one سے start ہو گی ٹھیک ہے اور j less than equal to i تک چلے گی جو i q value 2 ہو گی اب inner loop کتنے چلنے چاہیے two time چلنے چاہیے ٹھیک and son three time and four time تو چلے اس کا output آپ کو رکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے ھیک i q value one تھی تو یہ less than equal to one تک چلے ٹھیک ہے inner loop دوبارہ i q value increment 2 2 2 and 5 و 5 time سمجھ آگی ہوگی یہ بلکل basic logic ہے چلو اب ہم next pattern کی طرف چلتے ہیں یہ a پہ اس کا جن سا ہے pattern تو بالکل same اسی طرح ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں value change ہے ویلیو تو character میں آگی ہے مطلب first row میں a second row ویلیو change ہوگی وی لیکن وہ دو دفعہ ہوگی ہے and third میں اسی طرح c value بھی change ہوگی اور 3 دفعہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو row کا size ہوگا اتنی دفعہ value print ہوگی ٹھیک ہے اور character کے حساب سے اگر ہم alphabet حساب سے دیکھ ہیں تو وہ alphabet میں increment ہوتا ہے تو جگہ نا ch print چلو دیکھ تے ہی ہمارے پاس پیٹرن تو صحیح ہے لیکن value chain یہ ہے ٹھیک ہے تو basically ہم اس کے body کے باہر ہم اگر ch میں increment کرتے ہیں ٹھیک ہے تو basically آپ کہیں گے یہ کریکٹر اس میں increment کی ایسے کیے لیکن پہ ground پہ اس کی value چل گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی value میں 1k addition ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ بی میں کنوٹ ہو جائے گی تو جب یہ first time loop چلے گا ایک value print کرے گا ٹھیک ہے جتنی نفوص نفوص اس کے بعد رو پہ ڈیپنڈنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ first row میں ایک دفعہ چلے گا inner loop second row میں دو دفعہ third row میں تین دفعہ اور جو ہی یہ outer loop ختم ہوتا ہے inner loop ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ cch implement بھی کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو اس سمجھ آگئے ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اس pattern میں یہ اس سے related ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سی اس میں concept یہ ہے کہ یہ قسم کا inverse ہو گیا ٹھیک ہے اس والے inverse ہو گیا اس میں one value ہوتی اور اس طرح increase ہو رہی تھی اور اس میں ہمارے پاس start میں زیادی ہوگی تو چلو اب اس کا code لکھتے ٹھیک اب ch کی ہمیں ضرورت نہیں پڑھنے مالی تو ch کی جگہ یہ ہم j کر ٹھیک ہے تو کیوں نہ جیسے ہم نے i پہ dependent کی تو i کی value 1 تھی تو یہ 1 time چلا ٹھیک ہے جب i کی value 2 تھی 2 time چلا تو اگر ادھر ہم i کو 5 سے initialize کرتے ٹھیک ہے اور بلکہ n سے initialize کیا i is greater than equal to 1 تک چلے گا اور i میں increment ہوتا رہے تو جیسے پہلے والے میں i کی value شروع میں 1 تھی ٹھیک ہے اور اس میں increment ہوتا جا رہا تھا اور یہ والا loop maximum value سے یہ n 5 ہے ادھر سے ہم نے start کی ٹھیک ہے اور i کی value میں decrement کر رہے ہیں تو first of all یہ j value ہوگی 1 ٹھیک ہے اور j less than equal to i تک چلے ہوں تو first iteration میں i value n k j 5 ہے تو یہ outer loop 5 دفعہ چلے گا ٹھیک اس کے بعد جب یہ چلے جائے گا ہم next line پہ آ جائیں گے next line پہ آنے کے بعد i decrement ہوگا i q 4 ہو جائے گی تو یہ loop 1 سے 4 time چلے گا and so on 3 2 and 1 تک ٹھیک go at the end یہ i q 1 ہو جائے ہوگی اور یہ j is equal to j is less than equal to i ہوگا تو یہ one time چلے گا تو چلو اس کو run کرتے ہیں اس کو ہم run تو بالکل ہمارے پاس وہ output آگیا ٹھیک ہے تو ہم نے main logic کی ہے ہم نے یہ بات کا دیان رکھنا ہے کہ ہم اس کو outer loop کے through inner loop آگی تو آپ کے لیے بے شمار جتنے بھی pattern ہیں ان سب کو بنانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ سپیس یہ ہمارے پاس loop لگے گا اس کے لئے ٹھیک ہے ادھر یہ ہمارے پاس سپیس پرنٹ ہو رہی ہے نا تو ہم آلیڈ کسم کا use کر چکے ہیں ہم نے یہ concept لگانا ہے ٹھیک ہے لیکن ادھر values تھی اور spaces ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ concept بھی use کر لیت ہے اس کے لئے ہم نے لیت لگانا یہ concept ہم نے ادھر first میں use کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن values change ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے لئے نیا ہے نیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ concept یہ جو values ہیں only اور یہ same ہی ہے ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے لیکن ادھر spaces کی واجہ سے یہ red align overhead اگر spaces نہ ہوتی تو بالکل یہ اس طرح تھا آپ focus کیجئے گا چلو ہم اس کا code لکھتے ہم تو سب سے پہلے ہاں اس ہی کو ہم modify کریں گے اگر آپ ادھر focus کریں تو first row میں اس کی value one time ہے سٹارٹ ہوئی اور one پہ end ہوئی ہے اب second row میں اگر سٹارٹ ہوئی ہے اور اس میں increment ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ decrement start ہوئی ہے جہاں سے start ہوئی ٹھیک ہے جہاں پہ increment ہوئی ہے جہاں پہ end ہوئی ہے اس میں increment row کے ادھر سے start ہوئی ہے اور یہ five تک چلی ہے اور اس کے بعد یہ four three دوبارہ decrement ہوئی ہے and so on یہ اسی طرح چلتا ہے ٹھیک ہے at the end یہ five throw میں five start ہوئی اور nine تک چل ہے ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ پھر نئے سے decrement چلے ادھر آپ فوکس کیجئے گا یہ پہلے one سے one تک چلے اب یہ اس میں اس میں یہ two two کا difference آ رہا ٹھیک ہے one three five seven and nine تو اس بات پہ فوکس کیجئے گا تو چلو ہم سب سے پہلے نا اس کا یہ حصہ بناتے ٹھیک ہے یہ حصہ تو کوڈ بلکل یہ رہے گا ٹھیک ہے ہم j کی جگہ نا ایک حمین ایک الہزہ سے دوسری ویریابل کی ضرورت پڑی گی جس کو نام is equal to zero سے کرتے ٹھیک ہے نام is equal to zero اور اب ہمیں اس کی بارڈی کو بھی پہلے گر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گا اس کو میں رن کر دوں ہمارے پاس یہ ہمارے ہمارے رہا ہے اس کو ہم نے one تک چلانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ یہ two ٹائم چلے گا تو ہم دوبارہ یہ پیجلا ولا concept لگاتے ہم ای کو ون دین ایکل ڈو این کیا ٹھیک ہے اور یہ آئی پلس پلس یہ اس لئے کیا کیونکہ ہم نے یہ جو loop ہے نا یہ ہم اس پر dependent کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہم دوبارہ اس کو آئی کر دیں گے تو یہ جب آئی کی ولی وان ہوگی تو فرس ٹائم چلے گا دوبارہ یہ ٹائم چلے گا یہ جب اس کی تیسری بار ہی ہوگی تو یہ تین دفعہ چلے گا ٹھیک ہے اس کو میں رن کرتا ہوں تو ہمارا یہ یہ حساب بن گیا ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے یہ حساب بنانا ہے ٹھیک ہے یہ حساب ٹھیک ویلیوز بعد میں change ہو جائے گیا پہلے اس کا پیٹرن بنے جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سیدھا کاپی کرنا ٹھیک ہے اور ادھر کنٹرول ہی کر ٹھیک ہے اور decrement ہو رہا تھا تو نم مائنس مائنس کر دیتے سیمپل سا ٹھیک ہوگی اور یہ variable ہم use کر سکتے لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں یہ دوسرا variable ہوں گا ٹھیک ہے اس کو یہ second loop اس کو ہم l سے initialize کر لیں ٹھیک ہے l یہ l اور ادھر ہم نم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر ہم نم کر دیتے ہیں نم ٹھیک تو ادھر تک ہم نے کر لیا اب اس کو میں یہ run کرتے اس کو اب آپ دیکھئے گا یہ سمجھ نم والی باقت ہے ادھر ہمارے پاس first of all one value ہے ادھر three values ہیں ادھر یہ ہمارے پاس five values ہیں اور ادھر ہمارے پاس ایک extra چال رہے ٹھیک ہے یہ value بھی ہمارے پاس بار بار print ہو رہے ہے ٹھیک ہے one two three ٹھیک ہے two one آ یہ sorry یہ two تھا یہ ہمارے پاس پہلے loop control کر رہے اور یہ جو آخر میں zero one zero value آرہی ہیں ہمارے پاس second loop روٹ کر رہے تو اس میں یہ والا جو حصہ ہے نا ٹھیک ہے یہ ادھر سے آپ notice کیجئے یہ two three اور ادھر only one time چلا ہے ٹھیک ہے تو یہ three time چلا ہے اور یہ two time چلا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو پہلے loop ہے نا پہلے loop جو left side value control کر رہا ہے اس کو ہم نے less than equal to i تک چلانا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے one less تک چلانا ٹھیک ہے مطلب equal to i تک نہیں چلانا تو ابھی آپ notice کیجئے گا ہاں تو ہمارے پاس values تو آگئی ٹھیک ہے یہ values آپ دیکھئے گا values تو ہمارے پاس آگئی ہے one two three two three four five four three ٹھیک ہمارے پاس values آگئی لیکن بس ایک چیز رہے گی وہ کیا یا ہم نے spaces print کرو آگئی ٹھیک ہے تو spaces کے لئے کون سا concept use کرنا ہے spaces کے لئے simple یہ concept use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ concept use کرنے کے لئے ہم نے ادھر ایک اسی copy کر لیتے c c c c c c c i sorry ہاں ادھر ایک k کی بھی ضرورت پڑے گی اس کو میں ٹھیک ہے ہم وہ لوگ بھی لگا سا ایک کی variable use کر سکھنے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے ہر لوگ کے لئے variable use کروں گا ٹھیک ہے تو k کو ہم i سے initialize کریں گے کیونکہ first i سے initialize کریں گے جب تک case greater than equal to i ہو گا k میں ہم increment کرتے رہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اس کا پورٹ سکھایا تھا اس والے کا ٹھیک ہے سیم اس طرح ہم نے spaces کے لیے لگانا ٹھیک ہے تو وہ logic ہے اس میں کوئی chain نہیں تو بس وہ logic ہم نے لگانا ہے اس کو بھی میں اور space میں تو چلے اس کو run کرتے ہیں ہاں تو بالکل ہمارے پاس وہ output آگی جو ادھر تھی ٹھیک ہے لیکن ادھر ہمارے پاس space extra آری ہے ٹھیک ہے اس کے مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ پہلا loop ہے یہ ہمارے پاس five time چال رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کو four time چلانے چلانے کے لئے simply ہم نے equal to کیا بہنا equal to کی بجائے greater than کر دیں ٹھیک ہے تو یہ build and run تو بالکل ہمارے پاس same output آگیا ٹھیک ہے اب آپ کو جب اس کی سمجھ آج ہے اسی طریقے سے تو آپ مختلف pattern print کروا سکتے ہیں تو امید ہے جتنا میں نے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ comment section میں پوچھئے گا اور اگر کوئی اور pattern آپ کو چاہیئے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ بتانے سے پہلے ہی میں اپلوڈ کر دوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی اور پیٹر میں سبسکرائب نہیں کی تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن بھی آئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن ہے next patterns ویڈیو کے لیے اور ایسے پروگرامنگ سے related ویڈیو کے آپ کو نوٹفیکیشن آتی رہے تو انشاءاللہ نیکس سوڈیو مبلقات ہوتی تو ابھی کے لیے اللہ حافظ